فوراً بعد میری پھر گزارش ہوگی علی جناب مولانا شہنشاہ مرزا پوری شاہب کی بارگاہ میں لہذا آپ نہ رہیں شلواز سے آپ خیر مقدم کریں بیان شاہد لمبائی کے اتبار تکہ رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے محلے میں آپ تمامی حضرات کا جد بزرگوار جناب الحاصل سید اترہ حسین کی جانب سے شکر گزار ہوں اہل بستی کا بھی اور مخصوصاً شہرہ کرام کا کہ انہوں نے بہت ہی اچھے اچھے اشعار آپ حضرات کے سماعت کے حوالے کیے لہذا اور آتوہمی حضرات کو موارک بات پیش کرتا ہوں اس جشنے باب الحوائج کا کہ آپ حضرات نے اس کرروفر کے ساتھ اور اس تابانے کے ساتھ اس کو منزل تکمیل تک پہنچایا ہے دو تین شعر آپ حضرات کے سماعت کے حوالے کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ حاشم بھائی اور انشاءاللہ شہنشاہ بھائی بہت ہی اچھے اشعار آپ حضرات کے سماعت کے حوالے کریں گے شاعر کہتا ہے کہ غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا ہمارا شہر خضا تھا اسے بہار کیا غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا ہمارا شہر خضا تھا اسے بہار کیا غضب کی جنگ قیامت کا کارزار کیا بندھے تھے ہاتھ تو خدموں سے بڑھ کے وار کیا غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا توجہ بہت توجہ غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا ہمارا شہر خضا تھا اسے بہار کیا غضب کی جنگ قیامت کا کارزار کیا بندھے تھے ہاتھ تو خدموں سے بڑھ کے وار کیا تو سیاہ کپڑے پا فتوے لگانے والے نے غلاف خانہ کعبہ کو تارتار کیا غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا ہمارا شہر خضا تھا اسے بہار کیا غضب کی جنگ قیامت کا کارزار کیا آخری بندھے تھے ہاتھ تو خدموں سے بڑھ کے وار کیا غلاف خانہ کعبہ کو تارتار کیا تو نشان کھینچ کے وہ تو تہل ہاتھا مگر نشان کھینچ کے وہ تو تہل ہاتھا مگر سوال یہ ہے کہ وہ خط کسی نے پہار کیا نشان کھینچ کے وہ تو تہل ہاتھا مگر نشان کھینچ کے وہ تو تہل ہاتھا مگر سوال یہ ہے کہ وہ خط کسی نے پہار کیا ابھی ابھی چند روز قبل جمعہ کو ایک وزفوٹ ہوا ہے حملہ ہوا ہے پشاورز میں آپ کو معلوم ہے کتنے بے گناہ ہمارے گئے کتنے بے گناہ ہمارے گئے اور ابھی تک جو کہ پوری محفل ختم ہونے پر ہے کسی نے اس پر شیر نہیں پیش کیا چار دن پہلے شیر کہنے کوشش کی تھی اگر انشاءاللہ آپ ازاد کی کسی لائق ہوا تو ضرور اس پر انشاءاللہ دادو تحسین سے نوازیں گے سنیے گا بہت محنت سے کوشش کی ہے ابھی نئے نئے شاری شروع کی ہے کوشش کرتا ہوں آپ تک اپنی بات منتقل کرنے کی سماج فرمائیں کہ بے ایمانی دگا ہے جھوٹ ہے بزدل مزاجی ہے غور کریں میرے عزیزو بے ایمانی توجہ بے ایمانی دگا ہے جھوٹ ہے بزدل مزاجی ہے جہاں جس رخ سے دیکھو عالمی غدار لگتے ہو پیشاور کا حملہ آپ ازاد زہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ شیر کو سماج فرمائیے کہ بے ایمانی دگا ہے جھوٹ ہے بزدل مزاجی ہے جہاں جس رخ سے دیکھو عالمی غدار لگتے ہو جہاں جس رخ سے دیکھو عالمی غدار لگتے ہو بات خونمازی کا جو دیکھا دل یہی بولا عمل میں تم بینے ملجم کے لئے شیدہ بات خونمازی کا بات خونمالجم کے لئے شیدہ عمل میں تم بینے ملجم کے لئے شیدہ لگتے ہو عمل میں تم بینے ملجیم کے رشتہ دعا لگتے ہو تو شاعر کہتا ہے کہ مل گئی آخری شیر مل گئی جنت ہر ایک تحریر الٹی ہو گئی مل گئی جنت ہر ایک تحریر الٹی ہو گئی ہر تیری تدبیر سے تقدیر الٹی ہو گئی مل گئی جنت ہر ایک تحریر الٹی ہو گئی ہر تیری تدبیر سے تقدیر الٹی ہو گئی جب کہا روزے میں نہ لبے شہ کے نور نے جب کہا روزے میں نہ لبے شہ کے نور نے حلق اسماعیل پہ شمشیر الٹی ہو گئی جب کہا روزے میں نہ لبے شہ کے نور نے جب کہا روزے میں نہ لبے شہ کے نور نے حلق اسماعیل پہ شمشیر الٹی ہو گئی تو جب سرے ممبر تجھے زینب نے ٹوکا یک با یک ابن مرجانہ تیری تقریر الٹی ہو گئی ابن مرجانہ تیری تقریر الٹی ہو گئی ابن مرجانہ تیری جب سرے ممبر تجھے زینب نے آخری شیر اس کے بعد ختم دعا جب سرے ممبر تجھے زینب نے ٹوکا یک با یک ابن مرجانہ تیری تقریر الٹی ہو گئی تو بھیجتا توفے میں ہے لعنت تیرا بیٹا یزید جب سرے ممبر تجھے زینب نے ٹوکا یک بیگ آخری شیر ابن مرجانہ تیری تقریر الٹی ہو گئی تو بھیجتا توفے میں ہے لعنت تیرا بیٹا یزید دیکھ تیرے خون کی تاثیر الٹی ہو گئی دیکھ تیرے خون کی تاثیر الٹی ہو گئی دیکھ تیرے خون کی تاثیر الٹی ہو گئی سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت